بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج تین رمضان المبارک اور 26 اپریل 2020 ہے اور آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے کہ سعودی عرب نے جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب میں کرفیو جزوی طور پر اٹھانے کا اعلان مالز بھی کھلیں گے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے جس پر عمل درامد آج اتوار 26 اپریل سے ہوگا شاہی فرمان کے مطابق صبح 9 سے شام 5 بجے تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی پریس اجنسی نے اتوار کی صبح جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے ہدایت جاری کی ہے کہ اتوار 26 اپریل سے 13 مئی تک مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جزوی طور پر ختم کر دیا جائے گا البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لاکڈان والے محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو جھوں کا تو برقرار رہے گا یہ صرف مکہ میں ہے مکہ میں جہاں پر بھی 24 گھنٹوں کا کرفیو لگا ہوا وہاں پر ابھی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ پورے سعودیہ میں یہ کرفیو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا ہے نئے شاہی فرمان کے مطابق مزید اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اس پر بھی عمل درامت 29 اپریل سے 13 مئی تک ہوگا تھوک اور ریٹیل کی دکانیں شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان تمام مراکز میں سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت لازمی ہوگا 29 اپریل سے شاپنگ مالز بھی کھلیں گے اور کوئی شاپس بھی کھلیں گی لیکن ان میں سماجی جو دوری ہے اس کی شرط لاغو ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ تجارتی مراکز میں ایسی اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سماجی دوری پر عمل درامت ممکن نہ ہو مثلا باربر شاپس، بیوٹی والرز، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سینما گر، تفریحی مراکز، ریسٹوران اور کہوہ خانوں پر پبندیاں برقرار رہیں گی ٹھیکے داروں اور فیکٹریوں کو 29 اپریل سے 13 مئی تک بلا قیدو شرط کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پبلک مقامات پر سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت جاری رکھا جائے گا اتصادی تجارتی اور سناتی سرگرمیوں کے نگران، ادار وزارت سہت کی مقرر کردہ حفاظتی تدبیر اور بچاؤ کے انتظامات کی نگرانی کرتے رہیں گے اور یومیاں رپورٹ دیں گے جزوی کرفی اٹھائے جانے کے دوران سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت ضروری ہوگا پانچ افراد سے زیادہ شادی کی تقریبات، تعزیتی، اجتماع اور پبلک مقامات پر سماجی دوری کی شرط پر عمل درامت جاری رکھا جائے گا قواد و ضوابط کی پبندی نہ کرنے والے ادارے بند کر دی جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گے مقررہ مدت کے دوران صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا شاہ سلمان نے وزارت داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی صورتحال کے حوالے سے کرفیو کی بابت مناسب ترمیم کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ یک جہتی پیدا کریں شاہ سلمان نے سعودی شہریوں و مقیم غیر ملکیوں اور سرمایہ کروں سے کہا ہے کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں اور وارث سے بچاؤ اور حفاظتی تدبیر کی پبندی کرتے رہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ